اہمیانے کراچی میڈیا کے تمام ذنہ داران اسٹیج پر موجود تمام سرکیت سلام والی وقت کم ہے مفتصر بات کر کے اجازت چاہوں گا اور یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کراچی کے ساتھ جو نائنساقی اور جو ظلم زیادتی پچھلے کئی بھائیوں سے ہو رہی ہے اس کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے جو سیاسی پارٹیا کراچی آ کر کراچی کے لوگوں سے گوٹ مان رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ وہ یہاں سے ایلیکشن جیت جائیں میں انہوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کراچی کے لوگوں کے ساتھ حیدر آباد کے لوگوں کے ساتھ میر قرآس نوابشا کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اس وقت آپ کی زبان پر تعلیم کیوں پڑھے ہوئے تھے آپ اس وقت خاموش کیوں تھے آپ جس وقت کراچی کی آبادی کو آدھا گنا جا رہا تھا آپ اس وقت خاموش کیوں تھے جس وقت خاموش کیوں تھے جس وقت کراچی کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا آپ اس وقت خاموش کیوں تھے جس وقت کراچی کے آزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا اس وقت خاموش کیوں تھے آج بوٹ مان رہے ہو کراچی کی آبادی کو آدھا گنا جا گیا میں جلدی جلدی چیلوں کو سمیتے میں میں بات کر رہا ہوں یہ کراچی کی آبادی کو آدھا گنا جا گیا اس وقت کو سمجھنے بھی ضرورت ہے آج آج کہتے ہیں کہ کراچی کی حالت طرح ہے کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کراچی میں کچھرے کے دھیر ہیں کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے اب یہ سارے مسائل حل نہ دیں گے تو میں اس لئے کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے سڑکے پانی سڑکے پانی اور دیگر مسائل نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ ہے اختیار کا کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے اختیار کا اگر کراچی کے لوگوں کو صحیح زادات میں گل لیا جائے کراچی کی آبادی اگر تین کروڑ گل لی جائے تو کراچی کے اندر کراچی کے اندر صوبائی سمجی کی سیٹیں سوہ چمالی سے بڑھ کر اٹھاسی ہو جائیں گی اور قومی سمجی کی سیٹیں انکس سے بڑھ کر خیالیس ہو جائیں گی یہ ہے اصل سادے کہ جب اٹھاسی سیٹیں کراچی سے ہوگی تو پھر پورے سن سے پورے سن سے متحدہ پونی مومنٹ بھاری اکثریت سے کام تامیال ہوگی اور پھر وزیر آلہ انکیم بگائے گی آپ اس سادیشتی ہو جائے سے یہاں کی آبادی کو کم گلتے ہو کہ کسی طرح بھی تو تہلا پونی مومنٹ اور شہری آبادی سے کوئی وزیر آلہ نہ بچ سکے اصل مسئلہ اتھیارات کا ہے تمہیں اتھیارات دیتے نہیں ہو میں ارکوئی اتھیارات دیتے نہیں ہو میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں کہ کراچی شہر کا آپ کو بلکو پر سنچ کرنیجے کراچی شہر کو ایک سال میں تیس عرب روپے بجٹ دیا جاتا ہے تیس عرب سے تیر کروڑ کی آبادی کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں اگر آپ منصفانہ وسائل کی تقسیم کرو جب ہی یہاں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں بومبے بومبے کراچی سے چھوٹا شہر ہے آپ اس کو بھی جوگل کے اوپر سرچ کر لو وہاں پر بندیات کو چھوٹا شہر ہو سکتے ہیں جب جا کے بومبے روشنیوں کا شہر بنتا ہے آپ جب تک یہاں کے مقامی لوگوں کو رہیل ہوگے جب تک یہاں کے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ اس تیارات کو اب یہاں کی آبادی کو پورا کلو اب یہ ساری سڑکیں خود بنانے کے یہاں کا پانی کا مسئلہ خود حل کر لیں گے یہاں کا کچھرا خود اٹھا لیں گے شہر کو روشنیوں کا شہر خود بنا لیں گے چیف جسٹس ساہاں کے بعد ایڈیوین کے میں ریپیڈیشن پڑی دی ہے ہم سے بھی تنی ہی تو درماس کرتے ہیں چیف جسٹس سے چیف جسٹس مدرین کوٹ شہر پشید کے ساتھ یہاں کو روشنیوں کا شہر کرتے ہیں ان کے بعد بہت بہت ٹائم ہے کہ آج کے بسطے کے اوپر ہم سے تنی ہی درماس کرتے ہیں کہ آئی کے آئیٹکل بان کوٹی ایک ہی تشریح کرتے ہیں صرف پتہ لیجئے لیے کیا رات کیا ہے اور کس کو ملنے چاہیے صرف اتنی ہی تو درماس کرتے ہیں دوسری بات دوسری بات کہ یہ ایڈیوین کو تخصیر کرنے کی باتیں کرنے والے ایڈیوین کو یہ کہنے والے کہ یہ ایڈیوین خطط ہو میکنے میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایڈیوین ختم نہیں ہو سکتی جس کی مزیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے جس تحریف میں شہیدوں کا لہو شامل ہو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا یہ ایڈیوین ہے جس کے بارش یہ کال قرآن ہے اور میں سے کسی بھی کوئی حسیت نہیں ہے ایڈیوین خان کی قائد بخول کی کوئی حسیت رہی ہے اگر ہے تو کال قرآن کی وجہ سے ہے اگر کال قرآن پیچھے لے خری جائے تو ہماری کوئی اوقات رہی ہے ایڈیوین خان نے آمد آباد سے انشان قرآن کی حسیت رہی کر دیکھنے پاچ سپورٹ سری ملے کے پاچ سپورٹ سری ملے کے یہ ایڈیوین کے بارے یہ کال قرآن ہے یہ مہائے ہیں یہ بہرے ہیں یہ بہرے ہیں یہ کو کوئی دوسر نہیں پائے گا اور ساتھ ساتھ میں میں یہ بھی کہتا ہوں یہ بھی کہتا ہوں اور بابے اتیان سے کہ خدا رہا خدا رہا گرانچی کے تو اوپر رہن کرو خدا رہا گرانچی کے تو اوپر رہن کرو کہ انشان پر سپورٹ سپورٹ آلیت کہا پسندوں کو گلے لگا سکتے ہو ان کو کہتے ہو کہ وہ ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں مان جائیتے ہیں آپ بلوچستان میں ہتھیار اٹھانے والوں کو گلے لگا لیتے ہو ان سے کہتے ہو یا ڈانسو تم ہمارے بچے ہو کراچی کے مہاجروں نے کیا خطور کیا ہے اگر کسی سے خلطی نہیں ہو گئی ہے تو یہ پولیسی کراچی کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں مان کیا جا سکتا ایک کو سندر سے زیادہ ساتھی لا پتا ہے ان کی مائے ان کی مائے ان کی مائے دروازے کو تکتی ہیں ان کی آنکھیں پتلا گئی ہیں اپنے جگر کوشوں کے انتظار میں سوہاد میں طلب رہی ہے اپنے سوہاد کے انتظار میں اُڑھے باپ اُڑھے باپ طلبتے ہیں اُڑھا سہارا آئت ہو گیا ہے خدا راہ خدا راہ کوئی ایسی انیلسٹری سکیم لے کر آؤ کہ جس میں کراچی کے نویت والوں کو بھی یہ بھوپا دیا جائے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہو جائے وہ اُڑھے اگر کوئی دنکی بھی ہو گئی ہے تو ان کو مائے کر دیا جائے وہ پاکستانی ہیں پاکستان کے شہری ہیں پانیانے پاکستان کی عورات ہیں ان پر خدا راہ رحم کریے اور اور تیسری بات کہ آپ آپ اگر کراچی ہیدراپاہ سکھر بھی پرخواست وادشاہ میں لوگوں کو اختیار نہیں دوگے تو پھر بات جائے گی صوبہ تن اور صوبہ تمہارے بات سے بھی لے لیں گے جمچہیں لے لیں گے پورے پاکستان میں سوبوں کا حضہ فرد کیا جائے پر شمول سنگر خودوں کا حضہ فرد کیا جائے اور آخری بات میں جانتا ہوں جانتا ہوں ان کے آخری بات کرنے جانتا ہوں ایک پیلاشت پارٹی ایک پیلاشت پارٹی موسیقی 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 نارید محاجر نارید متحدہ نارید محاجر نارید محاجر یزے آمین خان بھائی جائیں تہائی جذباتی انداز میں ہمیں اس بات تحساس دلا رہے تھے اور اربابی اپتیار کو یہ بات بتا رہے تھے کہ اپتیار کراچی کا مسئلہ نہیں کراچی کا مسئلہ مسائل کا حل ہے یہ ہمیں پورے گلتے نہیں صرف اس لیے نہیں گلتے کہ اگر انہوں نے پورا گل لیا وہ سندھ کا وزیراعلا انہیں قردو بولیے والا بنانا پڑے گا نگواؤں ناوہ کے نیمی کش دن ریزہ ریزہ لطا دیا جو بچے ہیں سنجھ سمیٹ لو اللہ کی زرگی سے زرگی اور پ significے سمیں پر ڈا Mys Ór موسیقی 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 ایک بہت اچھی خبر آپ کے لئے اگر پاکستان مسلم لیگ گھوگن رنگ کی ایڈیشنال جنرل سکریٹری باترمہ اسمہ علی خان نے آج ہمارے ساتھ ہمارے قبلے میں شمولیت ہے